ہلو دوستو نمسکار آدھاب ستشی اکال میں ہکاور پریت سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے اگر آپ ایک وقت پر افین کا زیادہ سیون کریں گے تو پھر آپ کو کیا دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینکو ٹائم کھاراب کیے ہوئے بینکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اگر آپ ایک وقت پر کافی زیادہ افین کا سیون کریں گے تو آپ کو کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زیادہ افین سے میرا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک ہفتے میں دو یا تین بار کھاتے ہیں لیکن اس وقت آپ بہت بڑی گولی افین کی کھاتے ہیں کم نہیں کھاتے تو پھر بھی آپ کو دکتیں آئیں گی ہی آئیں گی جب ہم افین کا سیون کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے ہمیں آنند ملتا ہے اور اس ہارمون کا نام ہے ڈوپامین لیکن جب ہمارے شریر کے اندر ڈوپامین کے لیولز ایک نردھارت ماترہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے ہانیکارک ہے وہ ہمارے لیے سکدائی نہیں جب ہمارے شریر کے اندر ڈوپامین کے لیولز بڑھتے ہیں تو جو ہمارے ہارٹ کی مسلز ہیں وہ بہت زور زور سے ایکسپینڈ اور کنٹریکٹ کرتی ہیں جو ہمارا دل دھڑکتا ہے وہ بہت زور سے دھڑکتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا اثر ہمارے بلڈ پریشر کے لیولز پر آتا ہے اس سے ہمارے بلڈ پریشر کے لیولز بڑھتے ہیں اور اگر آپ لگاتار ایسا کرتے رہیں گے تو آپ کو بلڈ پریشر اور ہارٹ کی دکت آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اسی لیے کہتے ہیں کہ افیم کا سیون کبھی کبھی کریں ہفتے میں دو یا تین بار اور چاول کے دانے جتنی ماطرہ سے شروع کریں اور اس کو آہستہ آہستہ کالے چنے کے دانے کے جتنی ماطرہ تک لے جائیں اس سے زیادہ افیم کا سیون نہیں کریں تو پھر یہ آپ کے لیے ہانی کارک ہوگی یہ آپ کے لیے نقصان دائے ہوگی کم ماطرہ میں افیم آپ کے لیے امرت ہے اور زیادہ ماطرہ میں وہی افیم آپ کے لیے زہر ہے تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو چیز کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے ماطرم